اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے ویورز میں ہوں ڈاکٹر انصار عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علشی پاک لینے کھیلت ایڈوائزر ویورز آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اوائرنیس بہت زیادہ کم ہوتی جارہی ہے اور آج کل چھوٹے ڈاکٹر میری طرح بہت زیادہ گلی گلی میں ہر موڑ پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے پریکٹیشنر بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس وجہ سے لوگوں میں اس کے بارے میں اوائرنیس ہونا بہت ضروری ہے آپ کو آپ کی فیملی میں آپ کے دوستوں کو پوری عوام میں اوائرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب مریض ایک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہ میرے گردے میں پین ہو رہا ہے میرے کیڈنی میں درد ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ وہ درد کا اس کو سٹی رائیڈ انجیکشن لگا دیتا ہے ہوتا کیا ہے کہ انجیکشن درد کو تو دور کر دیتا ہے علامات جو ہوتی ہیں جو سیمٹمز شو ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو ختم ہو جاتی ہیں کچھ دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے جس کی وجہ سے مریض سٹیبل محسوس کرتا ہے اپنے اندر بہت زیادہ تندرستی محسوس کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا البتہ اس کی جو سیمٹمز ہوتی ہیں جو علامات ہوتی ہیں سٹی رائیڈ کی وجہ سے وہ علامات دور ہو جاتی ہیں اور مریض سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹی رائیڈ پین کلیر جب کوئی انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے وقت کی طور پر پین تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس میں جو بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے مریض کو وہ بیماری اس کی ختم نہیں ہوتی وہ جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس کی جو علامات ہوتی ہیں بیماری کی وہ چھپ جاتی ہیں انجیکشن سٹی رائیڈ کی وجہ سے اور مریض سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں کیونکہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس کو پراپر ڈیاغنوز کرے کہ معلوم کرے کہ اس کو یہ درد ہو کیوں رہا ہے گردے میں درد کیوں ہو رہا ہے تو جب وہ معلوم کرے گا کہ اس کو کیڈنی سٹون ہے گردے میں پتری ہے یوریک ایسڈ کا سٹون بنا ہوا ہے یا کسی اور چیز کا سٹون بنا ہوا ہے تو وہ جب سٹون کا علاج کرے گا تو وہ پھر پراپر ہی مریض ٹھیک ہوگا جیسے کہ عام روٹین میں آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ پینا ڈال کی گولی ہے عام روٹین میں پاکستان کی قومی گولی ہے ہر بندہ جانتا ہے اس کو ہر گھر میں ہر چھوٹا بچہ ہر بڑا بندہ اس کو جانتا ہے کہ یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے لوگ اس کو بخار کیلئے استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں کیونکہ پینا ڈال جو ہے نا وہ بیماری کو ختم نہیں کرتی وہ صرف سمٹمز کا علاج کرتی ہے جو سمٹمز ہو رہی ہوتی ہیں مریض کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو بخار ہو رہا ہے تو بخار کے لئے وہ جب پینا ڈال لیتا ہے تو پینا ڈال ٹیبلیٹ یا سیرپ جو علامات ہوتی ہیں جو باہر سے ٹمپریچر فیل ہو رہا ہوتا ہے درجہ حرارت فیل ہو رہا ہوتا ہے یا جسم گرم فیل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ علامات اس سے پینا ڈال سے تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو بخار ہوتا ہے جو اندر انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہوتا ہے سمٹم شور رہی ہوتی ہیں وہ بیماری پینا ڈال سے ختم نہیں ہوتی اس کے لئے چاہیے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ پراپر ڈیاغنوز کرے کہ بخار ہو کیوں رہا ہے اور یہ کون سا بخار ہے کوئی ٹائی فائیڈ ہے ملیریا ہے یا اس کی علاوہ کوئی اور بخار ہے یا ٹمپریچر کس وجہ سے ہو رہا ہے کوئی ٹی بی ہے یا اندرونی کوئی اور انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ٹمپریچر ہو رہا ہے تو اس کو جب ڈاکنوز کیا جائے گا جب اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو ٹریٹمنٹ اس کی پراپر جب ہوگی انٹی بائیوٹیک اس میں دی جائیں گی تو تب ہی وہ مریض مکمل طور پر سٹیبل ہوگا اور مکمل طور پر ٹھیک ہوگا ادروائز پیننڈال سے سمٹمز تو دور ہو جاتی ہیں علامات دور ہو جاتی ہیں لیکن اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی کیونکہ پیننڈال جس علامات کو ختم کرتی ہے یا دور کرتی ہے وہ دو دن تین دن یا ایک دن یا چوبیس گھنٹے ہی اس سے آرام ملتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیفین ہوتی ہے جیسا کہ ایک نشہ ہوتا ہے جسم ہمارا سن ہو جاتا ہے ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہمیں بخار ہے یا نہیں ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا جسم فریش ہو گیا ہمیں بخار نہیں ہے لیکن پیننڈال کے اندر کیونکہ کیفین ہوتی ہے اس وجہ سے جسم سن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہتری فیل کرتے ہیں لیکن وہ بیماری کو ختم نہیں کرتی وہ صرف علامات کو ختم کرتی ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر مریض کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ پراپر ڈائیگنوز کریں مریض اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ اس جگہ پہ پین فیل ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے اس جگہ پہ تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ ڈائیگنوز کریں پراپر طور پہ کہ اس کو درد کیوں ہو رہا ہے اگر سمٹم سے ڈاکٹر کو شو ہو رہا ہے کہ سٹامیک میں السر ہے اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو السر کی ٹریٹمنٹ کریں اس کے بعد اگر وقتی دور پہ ہاں اس کو ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے پین کلر اگر درد کی شدت بہت زیادہ ہے ادروائز اس السر کی ٹریٹمنٹ کریں اگر مریض ڈائیگنوز نہیں ہو رہا تو اس کو کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کریں جیسا کہ ایچ پلوری ہے ہیلیکو بیکٹر پلوری ایک ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے کہ میدے میں کوئی جرسیم ہے انفیکشن ہے یا کوئی انفلامیشن ہے سویلنگ ہے یا آلسر ہے ایچ پلوری سے پتا چل سکتا ہے اور اگر ایچ پلوری میں نہیں پتا چلتا تو پھر مریض کو ریکمینڈ کریں کہ الٹرا ساؤنڈ کرائے مریض مریض جب الٹرا ساؤنڈ کرائے گا تو اس کو فیل ہوگا الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی انفلامیشن ہے سویلنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے یا اس کو پتے کے اندر جو ہمارا گال بلیٹر ہے اس کے اندر کوئی سٹون ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے ویورز یہ چھوڑی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو